کیونکہ اللہ کے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اقیمت السلاح جب نماز کی اکامت ہو جائے فلا صلاح کا تو کوئی نماز نہیں ہے اللہ المقدمہ سوائے اس فرض نماز کے تو فجر میں کوئی آیا اور جماعت کھری ہے تو فرض تو فرض ہے اور سنت سنت ہے تو فرض میں سامل ہو جائے گا کیونکہ فرض کھڑی ہے فرض پڑھی جا رہی ہے اور سلام کھینے کے بعد فوراں سنت پڑھنے گا ایک دلیل تو یہ ہوئی دوسری دلیل اللہ کے رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے جب وہ نماز ختم کر لیے تو اللہ کے رسول نے پیار سے پوچھا بھائی فجر کی تو دو ہی نماز فرض ہیں تمہیں کیا پڑھنے لیتے کیونکہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تب صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں فجر سے پہلے فرض سے پہلے سنت نہیں پڑھ سکا تھا وہی سنت پڑھا تھا اللہ کے رسول خاموش ہو گئے آپ کسی بات غلط بات پر خاموش نہیں ہو سکتے نا تو اس لئے پتا چلا کہ اگر جماعت کھڑی ہے جو جماعت میں سامر ہوں گے فرض اس فرض نماز سے پہلے جو سنت ہے وہ بعد میں عدا کی جائے گی اب فجر کی نماز کسی نے سنت نہیں پڑھی ہے فرض میں آیا تھا فرض میں سامر ہوا تو سلاح پہنے کے بعد فوراں سنت پڑھ لیں لیکن اگر دے تک بائٹھا فرض پڑھا اور فرض کے بعد دے تک بائٹھا اللہ کا ذکرہ اذکار کرتا رہا تب دن نکرنے کے بعد سنت پڑھ لے گا یہ اگر فوراں سراح پہلے کے یہ دو ملا بات دو بات سکتا یہ بات ہے کیونکہ فرض کیے کہنے تو اس کو اب آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتے ہیں ایک ہے آج گھٹے کی ڈیوٹی بچے نماز ڈیوٹی کے طور پر نہیں پڑھ گے سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں ایک ہے آج گھٹے کی ڈیوٹی اور ایک ہے دو گھٹا اور ٹائم اور ٹائم آج بجے سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آپ اور ٹائم نہیں کتا آج گھٹا کرنے کے بعد اور ٹائم کرو گے تو پہلے کس کی اہمیت ہوگی ڈیوٹی کی اور ٹائم آپ کے بات کرو ایک بات کرو تو سنت کی اہمیت سمجھانے کے لئے ہم کہنا ہے کہ فرس تو پڑھنا ہی پڑھنا سنت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سلام ملے گا نہیں پڑھیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے اگر کوئی آدمی اس کا ہی مطلب نہ سمجھے کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے مسئلہ سمجھانے کے لئے پتا رہے ہیں آدمیت ہے اس کی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بارہ سنتوں کی پابندی کرے تو جنت کے آنکھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے اور سنت پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ فرس کی ادائیگی میں انسان ہونے کے لاتے جو کمی رہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پوری کر دیتا ہے اور فجر کی سنت ایک ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول سفر میں بھی رہتے تھے تو نہیں چھوڑتے تھے بھٹر کی سنت اور فجر کی دورکار کی سنت اللہ کے رسول دھر رہے تب بھی پڑھتے تھے سفر میں رہے تب بھی پڑھتے تھے جبکہ سفر میں دوسری نمازوں کی سنت نہیں ہے تو میرے بھاڑوں ساتھ یوں فالس کی بھی پابندی کرو سنت کی بھی پابندی کرو لیکن اگر جماعت کھڑی گے تو پہلے ہو نماز ہے بھاڑ میں بھاڑ میں بھاڑ میں بھاڑ میں